بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون آج انتیس جولائی دوہزار تئیس اور ہفتے کا دن ہے اور آج ہم موجود ہیں دس مورم آشورے کے مرکزی جلوس میں اور یہ ہمارے ساتھ میں وردہ فاطمہ بھی ہے کل رات سو ہی نہیں ہے جس کے باسے تھوڑی سی ہمیں سس سسی نظر آ رہی ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں کیپری سینما کے بالکل سامنے یہ آپ کو کیپری سینما بھی سامنے نظر آ رہا ہوگا اور یہ جلوس جو ہے وہ نشتر بارک مجلس کے پاس جو وہاں ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے اور اس وقت ہم پوجھ گئے ہیں سیونڈے والے روڈ کے اوپر اگر آپ لوگ صدر کی جانت جانا چاہیں فاک کلونی والے روڈ سے تو یہ بیچ میں سیونڈے آیا تھا یہ وہی والا روڈ ہے اور یہاں سے جلوس جو ہے وہ ریمبو سینٹر یہ سامنے کو بڑی سی بیلنگ نظر آ رہی ہوگی اس کو ریمبو سینٹر کہتے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ ازاداروں یہ دیکھ رہی ہے سارا رش لگاوا ایسا بھی لے لگی اور اس میں پاکستان کا جنڈہ بھی لے رہا رہا ہے جہاں پر علم غازی عباس علمدار علیہ السلام کا ہے وہاں پر پاکستان کا جنڈہ بھی لے رہا جا رہا ہے اور اس وقت جو ہے اسے کہتے ہیں ماتمی سندگت بھی آپ کے لئے ہیں جون بھی ہوتی ہیں جو مختلف جلوس کے اندر جو ہے وہ اسپیس اسپیس سے چل رہتے ہیں اور وہ ماتمداری کرتے ہیں نواخوانی کرتے ہیں تو یہ وہ سلسلہ ہے اس وقت ہمیں مپریس مارکٹ ہوت چکے ہیں چار اترہ سے کینٹینڈرز لگا کر پولیس نے رینجیس نے اچھی سیکیورٹی دیئے رستے بن کر دیئے کچھ انہوں نے انٹرس اور ایکزٹ بنائے جیسے کہ ایک تو آپ کا سولجر بزار میں ہے اور سیکنڈ جو ہے تو میرے قادصے نمائش والا بھی ہے اور ایک حالہ در سے بیچ میں کئی بنایا ہوا تو وہ علم میں نہیں ہے یہ آپ جائے کرے ہوئے یہ اس طریقے سے گاڑیاں بنا کر نواخوان لے کر آتا ہے جو سارے مائکس لگے وہ آتے ہیں اور اپنا ان کا جنرئیٹر ہوتا ہے اپنا ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں آگے اس دباس سینٹر کی طرف ہم نے بیگ بھی ساتھ لیا گا ہے کیونکہ نظر نیاز جو تھی گھر سے وہ بھی ہم لے کر گئے تھے اور کیونکہ شوپر لے کے جانا رستے میں پھٹ جائے گر جائے اور اس وقت ہم بیگ لے لیتے ہیں تاکہ وہ اپنی نظر نیاز جو گھر سے لے کے جاتے ہیں وہ بھی تقسیم کر لیتے ہیں وہ وہاں پر بھی بچوں کو اگر کوئی نظر نیاز ملے تو بیگ میں سیف ہو جاتے ہیں اب ہم اس لکھ موجود ہیں مین برکل صدر کا چوک جسے ہم کہتے ہیں کیا کہیں گے اسے ریمو سنٹر یا پھر وہ پرندہ مارکٹ والا جو چوک چوک ہاں پھلکل پرندہ مارکٹ والا مین چوک جو ہے ہم وہاں پر موجود ہیں یہ بڑی بڑی سپلازہ پر بہارے ہوئی یہ مین ستر کے ہیں اور یہاں سے ہم جلوس کے شرکہ کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے پڑھیں گے اور یہ نظر نیاز کا سلسلہ یہ دیکھ رہوں گے جاری ہے تقسیم ہوئی ہے نظر مولا امام حسین علیہ السلام کے نام کی سبیل خانی کے سبیلے شہبت کے سبیلے یہ یاد ہے مرم کے آشورے کا دن جو ہے وہ ہر سال دوری دنیا کے در جو ہے یہ منایا جاتا ہے اور صرف اس میں لکشی ازاد نہیں اپیل سنت برادران اور اس کے علاوہ دیگر کمیونٹی کے لوگ بھی جو ہے اس دن کو مناتے ہیں با یاد امام حسین علیہ السلام اور علم میں قاضی ابباس علمدار علیہ السلام ماشاءاللہ سے یہ آپ کو بلند کیے جاتے ہیں اور پھر تو یہ جو علمپا کی زیارت کو جو لوگ لے کر چلتے ہیں میں تمہیں تسلوک کرتا ہوں کہ اتنا ماشاءاللہ سے بڑا بھاری علم اور یہ چند تین سے چار دوست ہوتے ہیں کیونکہ اس کو انیومنے وگرہ زیادہ تو ہم کرتی نہیں تو یہ جو بھی ہوتے ہیں یہ نیوٹل سے آپ کی میری تران لوگ ہوتے ہیں اور یہ تین چار دوست مل کر یہ علمپا کی زیارت کو نکالتے ہیں اور اسے پھر یہاں سے مرکزی جروز نشتر پارک سے لے کر خاردہ رکھا جائے یہ ایک پانی کی سبیل سبیل حسین علیہ السلام اللہ فاتمہ سبیل کی جو کیمپ جو ہوتے ہیں انہی کیمپ کے اندر جو ہے نظر و نیاز کا سلسلہ بھی ہوتا ہے سبیل بھی ہوتے ہیں شربت بھی ہوتے ہیں جس طریقے سے جو علم و بردویت یزیدی فوج کی طرف سے کی گئی تھی اس کے اوپر جو ہے پوری دنیا کے پر سے ہوگی آئی جاتا ہے یہ زلجنہ کی زیارت زلجنہ جو ہے اس کے بارے میں منصوب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے جو انصار جو ہیں جو ہیں جن کے فیملی میمبرز جتنے بھی تھے انہوں نے جن سواریوں پر سفر کیا تھا انہوں سے منصوب کچھ نسلیں ہوتی ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عام بھی ہوتے ہیں پر انہیں منصوب کر دیا جاتا ہے امام حسین کی سواری سے جانب سے سوال لگائے گئے یہ ناظرین پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اب ہم بڑھ رہے ہیں تبا سینٹر کی طرف اور ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے تبا سینٹر تک کی اور اس سے آگے ہیں گئے نہیں تھے وہاں سے ہم واپس آگے تھے یہ ہم تبا سینٹر کی قریب پہنچنے والے ہیں اور چلیں اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے کچھ نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے شاہد رکھے گا انشاءاللہ فیس موسیقی موسیقی